نمسکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل پیڈیکشن بجن میں آپ کا بہت ہوتا شواگت ہے دوستو آج کس ویڈیو ماف سے بات کرنے جا رہا ہوں آئی پیل دو جار اکیس کے اٹھائیس وی میج کی پیڈیکشن کے بارے میں جو بار تیسہ میں انصار دو پھر ساڑھے تین وجہ سے سٹارٹ ہوگا دوستو یہ ایم ایچ راجستان رویلز اور سنرائزر سہدر آباد کی بیچ میں دو مائی دو جار اکیس کو دلی کے ارون جیٹل اسٹی ایم میں کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم اسٹی ایم پیچ ریپورٹ ویڈر ہے ڈوٹو ایڈ اور کھلاڈیو کے پردشن سے ان دونوں ٹیموں کا کم پریجن کریں گے ساتھ میں دوستو میں میری پرسنل پیڈیکشن بھی آپ کو بتاؤں گا اور ایک فینٹینسی ٹیم بھی آپ کو دوں گا دوستو اگر آپ اس میچ کے ایکوریٹ پیڈیکشن لینا چاہتے ہو دوستو بات کا لیتا ہم ان دونوں ٹیموں کے بارے میں تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں راجستان رویلز کے بارے میں دوستو اپنا لاشٹ میں چار کرا رہے ہیں ممبوئی انڈینس سے ساتھ وکیٹ سے اور ان کے ایکس فیکٹیڈ پلے انگلے ہوں ٹیم جوس بٹلر یس وی جیس وال سنجو سیمسن ڈیویڈ ملر ریان پراغ ان کے بیٹس مین راول تیواتیا سیوم دبے کرس موریس ان کے آل راؤنڈر پلے رہا ہے جہ دے انادگر چیتن ساکری ہے مصطفی جررہمان ان کے بولر ہے جو دوستو کافی مجبود استطیمہ ہے اگر بات کریں پچھلے میچ کی پرپورمنس کے بارے میں دوستو جیس بٹلر نے اکتالیس رن کے پاری کھیلی تھی اور یس وی جیس وال نے بتیس رن بنائے تھے اور دوستو سنجو سیمسن نے بیانیس رن کے پاری کھیلی تھی سویم دبے نے پیتیس رن بنائے تھے اور دوستو کرس موریس نے دو وکٹ لیے تھے اور دوستو سنجو سیمسن نے میچ آرنے کے بعد میں کہا تھا کہ اگلے میچ میں وہ نیڈر ریکر کھیلیں گے ابھی تک انہوں نے اس سیزن میں چھے میچ کھیلے جن میں سے دو میچوں میں جیتے درج کیے چار میچوں میں ان کو آر جیلنے پڑی ہے پوائنٹ ٹیبل میں ٹوپ سے ان پر ان کا استحان ہے دوستو بات کرتے ہیں ان کے اپنین ٹیم سن رائزر سیدر آباد کے بارے میں دوستو اپنا لاشٹ میچار کرا رہے ہیں ساتھ وکٹ سے اور ان کے ایکسپیکٹیڈ پلینگ لیون ٹیم کپتان ڈیویڈ وارنر جنوی بریش ٹیٹو کین ویلیمسن منیس پانڈے کہہ دار جادو ان کے بیٹس مین ہے ویجے سنکر راسید خان ان کے اول راؤنڈر پلیئر ہے جگدیس سچیس سندیف سرما خلیل احمد سدارت گول ان کے بولر ہے جو دوستو کافی مجود تیس دیتے میں ہے اگر بات کریں کہ پچھلے میچ کی پرپورمیس کے بارے میں دوستو کپتان ڈیویڈ وارنر نے ستاون رن کے پارے کھیلی تھی اور منیس پانڈے نے ایک سٹرن بنائی تھی اگر دوستو بات کریں بولنگ میں دوستو راسید خان نے تین وکٹ لیا کسی بھی گیند بازی نے کوئی وکٹ نہیں لیا تھا دوستو میچ آرنے کے بعد میں کپتان ڈیویڈ وارنر نے کہا تھا کہ اس آر سے میں پوری طرح سہمت ہوں اور اس کی پوری ریسپونسولیٹی لیتا ہوں لیکن اگلہ میچ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ میچ تپون ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں لاشٹ ایر دو میچ کھلے گئے تھے جن میں سے سندرائیزر سہدرباد نے ایک میچ میں جیت درج کی تھی اور راجستان رویلس نے بھی ایک میچ جیتا تھا اور دوستو لاشٹ دس میچوں میں سے سندرائیزر سہدرباد نے چھے میچوں میں جیت درج کیا اور چار میچوں کو راجستان رویلس نے جیتے ہیں اور دوستو ابھی تک ان دونوں ٹیموں کی بیچ میں ٹوٹل آورال تیرہ میچ کھیلے گئے جن میں سے رازستان روئیلز نے چھ میچوں میں جیت درج کیا اور اہدراباد نے سات میچوں میں جیت درج کیا دوستو رازستان روئیلز کا ایک سو اٹھان مرن کا ایشٹسکورہ سندرائیزر سیدراباد کے خلاف اور سندرائیزر سیدراباد کا دو سو ایک رن کا ایشٹسکورہ رازستان روئیلز کے خلاف دوستو راجستان رویلز کا 102 رن کا لویسٹ سکور ہے سندرائیزر سیدر آباد کے خلاف اور سندرائیزر سیدر آباد کا 127 رن کا لویسٹ سکور ہے راجستان رویلز کے خلاف دوستو راجستان رویلز نے ابھی تک ایک بھی میچ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نہیں جیتے سب بھی میچ چھے کے چھے بعد میں بیٹنگ کرتے ہوئے جیتے ہیں اور سندرائیزر سیدر آباد نے چار میچ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جیتے ہیں دوستو یہ میچ پھر ہو جیسا کوٹلا اسٹیڈیم دلی میں ہونے والا ہے یہاں پر اسپنر گیندبازوں کو زیادہ پروفٹ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ہاں پر جو بھی ٹیم ٹھوچ جیتے گی وہ پہلے بولنگ کرے گی کیونکہ ہاں پر بعد میں کھیلنے والی ٹیم کے جیتنے کے چانسے زیادہ رہتے ہیں دوستو ہاں پر دونوں ٹیموں کے بیچ میں ابھی تک ٹوٹل اورال ایک میچ کھیلے گیا تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں یہاں پر جن کو سندرائیزر سہدر آباد کو بوری طرح رہایا تھا رہاستان روز نے دوستو یہاں پر ابھی تک ٹوٹل اورال چوتر میچ کھیلے گئے جن میں سب پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے چوتیس میچوں میں جیتے درج کیا اور بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے چالیس میچوں میں جیتے درج کیا دوستو یہاں کا ویدر کلے رہے گا یہاں پر برسات کی سمباؤنہ بلکل بھی نہیں ہے اور دوستو یہاں پر ابھی تک 1 بھی میچ ٹائی نہیں رہا یہاں کا ایوریج سکور 164 رن ہے یہاں کا ہائیسٹ سکور 231 رن پر چار وکٹ کا ہے اور دوستو یہاں کا لوویسٹ سکور 66 رن پر دس وکٹ کا ہے دوستو یہاں کا سکور پیٹن ہے 150 کے نیچے کسوار 150 سے 100 گونمتر کے بیچ میں اکسوار اور 180 سے 180 کے بیچ میں گونیسوار اور 199 پلس دوستو یہاں پر only 13 بار سکور گیا ہے دوستو یہاں پر اسکور میڈیم سائز کا 150 کے آس پاس ہی رہتا ہے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے یہ گراؤنڈ بہت بڑا ہے اور یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو پرو بولم آتی ہے تو یہاں پر پھرسٹ بیٹنگ کا ایوریج اسکور 164 رہنے دوستو آج کی ڈریمی لے ہون ٹیم ہمارے ہونے والی ہے وکیٹ کی پر پھر آپ لے لو جونی بریش ٹیٹو لیکن دوستو آپ جوز بٹلر اور سنجو سیمسن کو بھی ایک اے جے بیٹس مین کے روپ میں لے سکتے ہو لے نائی ہے اور ساتھ میں دوستو ڈیوڈو اورنر منیس پانڈے اور یاسوی جیس وال کو آپ بلے باجی کے روپ میں لے سکتے ہو کریس موریس والراؤنڈر آپ کے ہو جائیں گے اور دوستو صدارتکول راسد خان خلیل احمد اور چیتن ساکاریا کو آپ بولنگ کے روپ میں لے سکتے ہو دوستو ویسے میں فائنل ٹیم آپ کو میرے ٹھوس ہونے کے بعد میں میرے ٹیلیگرام چینل پر دے دوں گا اگر ابھی تک آپ نے جوئن نہیں کیا تو جوئن کر لینا ویسے یہ ٹیم آپ کی بیسٹ ہے دوستو بات کرتے ہیں میری پرسنل پیڈکسن کے بارے میں دوستو آپ کو پتا ہے یار ان دونوں ٹیموں کا پرپورمنس کافی خراب ہے اس سال دونوں ٹیموں نے بہت زیادہ میچ آ رہے لیکن دوستو دونوں ٹیموں کے کیپٹن نے پچھلے بار آرنے کے بعد میں کھایا کہ اگلے میچ میں وہ ضرور کچھ بڑی آئے کریں گے کیونکہ دونوں ٹیموں کے کیپٹن کہہ رہے تھے کہ اگلے بار ہم نیڈر ہو کر میچ کریں گے اور دوستو ان دونوں ٹیموں کا پرپورمنس کافی خراب ہے پوائنٹ ٹیبل میں دونوں ٹیم میں ٹوپ لاسٹ میں یعنی کہ سات اور آٹھ ہوئے نمبر پر ہیدر آباد نے تو اونلی ایک میچ میں جیت درج کی اس سیزن میں کھیلے گئے میچوں میں اور راستان رویلس نے دو میچوں میں جیت درج کیا لیکن دوستو آپ کو پتا ہے کرکیٹ ایک انیچتا کا کھیلے ہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کسی چیز کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے سلطان کرکیٹ ایکسپیٹ سے کونٹیٹ نہیں کیا تو ان سے کونٹیٹ کر سکتے ہو آپ ان کے نمبر میں نے آپ کو ڈسکریپسن میں دیا ہے اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا تو اس کو جوئن کر لینا یار اس کی لنک میں نے آپ کو ڈسکریپسن میں دیا ہے وہاں پر میں کرکیٹ سے ریلیٹیڈ ہر خبر سب سے پہلے دیتا ہوں ساتھ میں دوستو ٹھوہس ہونے کے بعد میں ڈریمی لہون ٹیم بھی آپ کو وہاں پر دیتا رہتا ہوں گئے جانکاری آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلے بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریس کریں جسے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا اس کو نوٹیو کیسے آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا دوستو آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو